ادھر بارہ بنکی میں نیزنطان محلاؤں کو بچے پیدا کرنے کے نام پر ان کے ساتھ بلاتکار کرنے والا آروپی ڈھونگی بابا رام شنکر تیواری عرف پرمانند کو پولیس نے دیوہ علاقے کے مطرعی کے پاس سے گرفتار کیا پولیس نے بقاعدہ پریس کانفرنس کی اور اس ڈھونگی بابا کے بارے میں جتنے راز پولیس جانتی تھی وہ ضرور میڈیا سے انہوں نے شیئر کیے لیکن ایسی بہت ساری باتیں تتھے ہیں جو میڈیا سے شیئر نہیں کیے کیونکہ اس پر ابھی جانچ ہونی باقی ہے بارہ بنکی کا یہ ڈھونگی بابا شنکر ویڈیو کے آدھار پر اس کی گرفتاری ہوئی ہے لیپ ٹاپ اس کا خراب ہوا اور اس کے بعد جب لیپ ٹاپ ریپیر کے لیے پہنچا وہاں لیپ ٹاپ میں صرف اور صرف اشنکر ویڈیو دیکھ لیپ ٹاپ ریپیرر نے اس کی شکایت پولیس سے کی اور صرف شکایت ہی نہیں کی اس میں جتنے بھی اشنکر ویڈیو تھے اس کو شوشل میڈیا پر ڈالا بھی اور اسی کے آدھار پر پولیس نے چھانبین کرتے ہوئے اس ڈھونگی بابا کو گرفتار کیا رام شنکر تیواری رام شنکر تیواری کا نام سامنے آیا تثاکتیت جو ہے بابا اپنے آپ کو کہتا ہے وہ اور وہ بابا سوامی پرمانند تیواری نام سے اترپردیش کے بارہ بنکی کا بابا پرمانند اب پولیس کے گرفت میں ضرور ہے لیکن اس کی جو کہانیاں سامنے آئی ہیں وہ خود کئی سوال کھڑے کرتی ہیں سوال پولیس پرشاشن پر بھی ہے اور لوگوں کے اندھ وشواس پر بھی کبھی ہزاروں بھکتوں کی بھیڑ جھٹانے والے اس بابا نے یوپی پولیس کو خوب چھکایا لیکن دنیا کے سامنے اس کا اصلی چہرہ آ ہی گیا بھکتوں کے کلیان کا دعویٰ کرنے والے بارہ بنکی کے بابا پرمانند کے خلاب دس سے زیادہ مقدمے درج ہیں اس بلیک میلر بابا کی پول کبھی نہ کھلتی اگر بابا کا کمپیوٹر خراب نہ ہوتا رپیئر کرنے کے لیے بازار پہنچے بابا کے کمپیوٹر نے اس کے پچھلے پچیس سال کی کالی کرتوتوں کا کچھا چھٹھا کھول کر رکھ دیا کمپیوٹر میں کئی اشلیل ویڈیو ملے اور اسی سے کھل گئی بابا کی پول حد تو تب ہو گئے جب ایک ایک کر بابا کے کئی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئے آروف ہے کہ یہ بابا نے سنتان محلاؤں کو سنتان کا لالج دیتا تھا انہیں تنطرمند کے ذریعے سنتان دلانے کا جھانسہ دے کر ان کا بلات کار کرتا اور پھر ان کا ویڈیو بنا لیتا انہی ویڈیو کے سہارے پھر ان کا شاریرک اتپیڑن کرتا اور پیسہ وصولنے کے لیے بلیک میل بھی کرتا تھا یہ سارے ویڈیو اسی کمپیوٹر میں رکھتا تھا جب بھید کھولنے لگا تو بابا کے ڈرائیور نے بھی زبان کھولی اس کے مطابق بابا اپنے آشرم میں دہے ویعپار کا دھندہ بھی چلاتا تھا اور اس کی کالی کرتوتوں میں اس کی پتنی اور بیٹا بھی شامل تھے ڈرائیور کی شکایت کے بعد ہی پولس نے اپنی کاروائی کی اس بیچ ستھانی لوگوں کے گسے نے پولس پر دباو اور بڑھایا جن کا آروپ تھا کہ آشرم میں بابا کی حرکتوں کی کئی بار شکایت کی گئی لیکن کوئی سننے کو تیار نہیں ہوا لیکن پولس کا اب تک دعویٰ تھا کہ جب وہ آشرم میں پہنچی تو بابا فرار ہو چکا تھا لیکن آخر کار اب یوپی پولس کے ہاتھ بابا تک پہنچ چکے ہیں اور اب باری ہے اس کے ایک ایک راز کھلنے کی ستیش کشپ نیوز ورڈ انڈیا بارہ بنگ کی